کاروباریوں کو کس طرح کی دقتیں آ رہی ہیں جس طریقے سے کل یہ فیصلہ کیا گیا کیونکہ بار بار کہا جاتا رہا کہ بلیک منی پر سرکار لگام لگائی گیا اور اسی دشاہ میں یہ ایک بڑا قدم کہا جا رہا ہے پانچ سو اور ہزار روپے کی نوٹ کو بند کرنے کا جو قدم سرکار نے اٹھایا اس سے کس طرح کے اثرات اس کے کیا کیا ہیں ذرا وہ دیکھتے ہیں اوکلا منڈی سے ایک رپورٹ ہمارے سمادہ تھا پرشان تیاغی نے ہم تک پہنچائی یہ رپورٹ دیکھیا کالی دن پر نیانترن کرنے کے لیے موڈی سرکار نے منگلوار رات سے پانچ سو اور ایک ہزار کے نوٹ بند کر دیئے اس وقت اوکلا کی سبجی منڈی میں موجود ہوں لوگ کافی پریشان نظر آ رہے ہیں لوگوں سے جاننے کوشش کرتے ہیں کہ جو پانچ سو اور ایک ہزار کے نوٹ بند کیے گئے سرکار کے دوارہ اس سے ویپار کرنے میں کتے دکھت آ رہی ہے آپ ریٹیلر ہیں ہولسیلر کے مارکٹ میں آئے کیا آپ نے پانچ سو کا نوٹ دیا لیا گیا ابھی تو لے رہے بندے پریشان ہو رہی ہے مر جانبھوج کے بندے پانچ سو کا ہی نوٹ دے رہے ہیں کہ پانچ سو کا چلے آپ نے ساری جو سبجی خریدی ہے یہ کھلے پیسے بھی خریدی ہے اگر پانچ سو کا بھی دیا ابھی تو لے رہے ہیں مر پھر بھی پریشان ہو رہی ہے آپ بھی ہولسیلر ویپاری ہیں ہیں اپر تو رات سے پانسو اور ہزار کنورٹ بند ہو گئے صبح جو لوگ آئے ہوں گے آپ کے پاس سبزی لینے جو ریٹیلرز ہیں انہوں نے کھلے پیسے دیئے ہیں پانسو ہزار کنورٹ ہزار پانسو نورٹ دیا ہمیں تو ہمیں بہت دکت ہوئی لینے دینے کیلئے کھلے پیسے بھی نہیں ہیں ہم پہ تو ہزار پانسو لے کر رہی ہیں سبزے میں بہت زیادہ پریشتہ جیسے کھلو کیا ہمیں تو یوزری جیسے اور دن کی طرح بزنس ہوتا ہے جو لوگ زیادہ آتے ہیں اس طرح کے آج بھی ہے کہ تھوڑا کم نظر آیا یہ چیز مجھے ایسا لگ رہا ہے جہاں پانسو جہاں دکھائی دی رہی ہیں آج مجھے اور بزنس بھی تھوڑا سا بڑتوبہ دکھائی دی رہا ہے مجھے ہزار پانسو لے لے کر رہی ہیں سب لوگ یہاں پر فیصلہ کیسے مانتے ہیں سرکار نے جو ایک دم سے پانسو ہزار سرکار نے کیا لے لیا ہے کہ ہم ٹائم دو تھوڑا ٹائم دو دیا جا ہے تو اس سے یہ ہے جس میں تھوڑا بہت کاروار اور آج سے آدمی دو دن میں چلا ہوئے اس نے تھوڑا ٹائم ملایا ہے کچھ سمیں ضرور دینا چاہیے تھا سرکار کو لوگوں کا یہی ماننا ہے بلکل صاف طور پر یہ بات شاہر پانسو ہزار کے نوڑ بند کی ہے سر فیصلہ جو سرکار نے لیا اس کو کس نظرین سے آپ دیکھتے ہیں بھائی صاحب ہم ایسا کیسے ماننا ہے کہ ایک ہی اس میں بند کر دیں ہم کہاں لے جائیں گے اب یہ پیسے کو باقی نوڑوں کو کہاں لے جائیں گے ہوں سرکار ایک ساتھ بند کرے گی تو ہم تو بلکل چلے جائیں گے بھائی صاحب اوپر اللہ پور دیکھیں گے جس طرح سے یہ بابو جی ہزار کا نوڑ دے رہا جو آدمی لے رہا ہے ایک روپے کا لے رہا تو ہزار کا نوڑ دکھا رہا ہے ہزار کا ہم کیا کریں گے پھر دو دن بعد بینک میں جمع ہو جائیں گے بابو جی بینک والے بھی تو نہ لے رہے دو تین ہزار روپے لے رہے ہیں وہ بھی اور باقی کون لے گا پھر تو آدمی اوپر چل دے گا آپ کو خبر ملی تو آپ نے کوشش کی رات ایٹی ایم جا کے کی ایٹی ایم سے پیسہ نکال بابو جی جب ہمارا ایٹی ایم میں کھاتا ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جیسے کہ آپ سن سکتے ہیں کافی پریشانیاں پر نظر آ رہے ہیں جن کے بینک میں کھاتے نہیں ہیں ایٹی ایم کارڈ نہیں بلا ہوا وہ اب جیسے دو دن ایٹی ایم بند رہے گا بینک بند رہیں گے اور پانسو ہزار کے نوٹ جن لوگ کے پاس ہیں سو کے پچاس کے نوٹ کی کمی ہے تو وہ کس طرح سے دو دن یہ جو ہے وہ گزاریں گے ایک بڑا سوال یہاں پر ضرور کھڑا کیا ہے حالانکہ کچھ لوگ اس ویسلے سے خوش نظر آئے لیکن زیادہ تر لوگوں کی اگر بات کریں ویپاریوں کو اگر بات کریں تو اس ویسلے سے زیادہ لوگ خوش نظر نہیں آتے ہیں کیا مرم بسن مکیش کے ساتھ پشانت یاگی نیوزورن انڈیا ڈلی